اسلام علیکم جی شفیق عوان خالد قیم اور سلمان عبید کے ساتھ میں ہوئی سارانہ خبر کی خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اخبارات کی ہیڈ لائن اور اہم خبروں کے جانب ایک نظر دیکھتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کو عبرتناک شکست دے کر نئی تاریخ رقم کر دی کئی ریکارڈ قائم کیے اور کئی ریکارڈ توڑ دیئے دوسری جانب جان کمال کا وزارت اعلیٰ سے استیفہ آج کی تمام قومی اخبارات میں نمائے طور پر شایع ہے روزنامہ جنگ نے ٹی ٹوینٹی میں گرین شیٹس کی جیت کو سرکی کے طور پر لیا ہے ٹی ٹوینٹی بھارت کے خلاف تاریخی فتح ورلڈ کپ فارمیٹ میں پہلی بار دس وکٹوں سے بدترین شکست گرین شیٹس کی شاندار کامیابی ملک بھر میں جشن پاکستان کی جیت کو روزنامہ نوائے وقت نے کچھ اس انداز سے پیش کیا پاکستان کی ریکارڈ فتح بھارت کو رون ڈالا ملک بھر میں جشن روزنامہ ایکسپریس کی سرکی کے الفاظ ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاکستان کی تاریخی فتح بھارت چاروں شاہ نے چت روزنامہ پاکستان نے گرین شیٹ کی جیت پر منفرد سرکی نکالی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شاہینوں نے تاریخ بدل دی بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا روزنامہ نائنٹی ٹو نے جان کمال کے سطیفے کو اہمیت دی وزیر اعلیٰ بلوچستان مصطافی بی اے پی نے قدوس بزنجو کو نامزد کر دیا دی نیوز نے پاکستان کی فتح کو لیڈ سٹوری کے طور پر لیا ہسٹوریٹ وکٹری ایکسپریس ٹریبیون کی ٹاپ سٹری کے الفاظ ہیں پاکستان وینکیش انڈیا دی نیشن کی مین سٹوری ہے پاکستان بیٹ انڈیا دی لی ٹائمز کی ہیڈ لائن کے الفاظ ہیں پاکستان کرش انڈیا ڈان اخبار نے جان کمال کے سطیفے کی خبر کو فرنڈ پیچ پر نمائے کر پیش آیا کیا الیانی باؤز آؤٹ دراس کرٹن آن ٹرائسیز ان بلوچستان یہ تھی جی آج کی اہم خبریں اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا رنڈاؤن کیا ہے پاکستان کی بھارت کو بدترین شکست جام کمال کی رخصتی کیا بلوچستان کا سیاسی بوران ٹل گیا شہباز شریف کا مریم نواز کے بیانیے کے خلاف اعلان جنگ لاہور کا انتخابی مارکہ امیدوار میدان میں آگئی آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ امریکہ بھارت اور سی پیک شامل ہے اور آج کے پروگرام میں ہم ڈان میں ڈاکٹر ملیہ علودی صاحبہ کا کالم ہے دی لونگ ایم فیس اس پہ بات کریں گے اور ٹاپ ٹرینڈ جو ہے پاکستان ورسیز انڈیا اسلام علیکم جنرام علیکم شیفیق صاحب جو ہے نا ان کو آپ نا کسی جگہ پہ بٹھائیں اور ان کے ساتھ دو تین توتے رکھیں ٹھیک ہے انہوں نے میچ سے کونہ گھنٹہ پہلے کہہ دیا پاکستان جیت گیا میں تو کہہ رہا ہوں تو فالشال نکالا کرو ٹھیک ہے نا لوگوں کے ہاتھ دیکھا کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ میچ ابھی اس ٹرم بن رہا تھا جب شفیق نے وہ کیا ایک رپورٹ میں چاہ رہا تھا دکھا دیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اپنے پہلے میچ میں بھارت کو یک طرفہ مقابلے کے بعد دس وکٹروں سے شکست دے دی دوبئی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹوس جیت کر پہلے بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستانی بولرز نے میچ میں شاندار آغاز کیا اور پہلے ہی اوور میں شاہین شاہ نے بھارتی اوپنر روحی شرمہ کو صفر پر پاویلین بھیجا کے الراہل تین رنس بنا کر شاہین افرید کا شکار بنے بھارت کی تیسری وکٹ اکتیس رنس پر گئی جبکہ حسن علی نے سوریہ کمار کو آؤٹ کیا اس کے بعد بھارتی کپتان ویراد کھولی اور وکٹ کیپر ریشہ پندرز کے درمیان تریپن رنس کی شراکت ہوئی تاہم بھارتی ٹیم کا سکوٹ چوراسی رنس پر پہنچا تو ریشہ پندرز انتالیس رنس بنا کر شادہ پھان کا شکار بنے اس کے علاوہ رویندرہ جڑی جیا تیرہ اور ہار دیک پانڈیا گیارہ رنس بنا سکے بھارتی ٹیم مقررہ بیس ورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکاور رنس بنا سکی بھارتی کپتان ویراد کھولی ستاون اور ریشہ پندرز انتالیس رنس بنا کر نمائی رہے بھارت کے ایک سو باور رنس کے حدف کے تاکوب میں پاکستانی اوپنرز نے مہتاد انداز بناتے ہوئے پیٹنگ کا آغاز کیا پاکستان کے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان نے گرانڈ کے چاروں اطراف دلکش سٹوک کھیلے اور ایک سو باور رنس کی شاندار شراکت قائم کی اور بھارتی بولرز کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے تاریخی فتح اپنے نام کر لی محمد رزوان بابر آزم کارن کلنیکل پاکستان فانس لینجی آپ سب کو بہت مبارک ہو پاکستان کی فتح فتح تو چلیں وہ میچ ہے کوئی نہ کوئی تو جیتتا ہے لیکن یہ فتح اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھارتی ایک فلم میں ان کے ہیرو نے کہا تھا ہم آپ کو گھس گھس کر ماریں گے تو پاکستان نے آج جواب دیا کہ ہم آپ کو باہر نکل نکل کر ماریں گے اور پاکستان نے مارا نہیں ہے گھسیٹا بہت زیادہ ہے اس طرح کی وکٹری ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ میں نہیں ملتی اتنے بڑے میچ میں تو نہیں ملتی محسن خان صاحب ہمارے ساتھ محسن حسن خان صاحب دا گریڈ لیجنڈری اوپنر ہمارے ساتھ ہیں میں کہہ ذرا ان سے تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں محسن صاحب پاکستان جیت گیا اور جیت کے پلس پوائنٹ کیا سمجھتے ہیں کیا ہیں سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے جتنا پاکستان ٹیم میں ٹیلنٹ ہے کالیبر ہے اس پوٹینشل پر آس ٹیم کے لیے کلائن کے تحرک ایک پروفیشنل اپروچ کے ساتھ اور بولنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی اور پھر فیلنگ میں بھی امپرویمنٹ تھی یہ اپروچ ہے میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس اپروچ کے ساتھ جانا چاہیے پوٹینشل ہے ٹیم میں جانگ اور کچھ ایک پوٹینشل پر کھیلیں ایک پوٹینشل پر کھیلیں ایک پوٹینشل پر کھیلیں ہم نے جب شروع کیا ٹاوز جیت کے ٹاوز جیت کے آپ بیٹنگ کرتے ہیں یا بولنگ کرتے ہیں تو اس پوائنٹ ویو کو آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے پاکستان نے ماشاء اللہ کیا ایک شاہن چاہفی جنہ بہت اچھر سٹارٹ دیا پاکست پوڑی کر کے اور اس کو پاکستان نے کیا پاکستان نے کیا اصل پلس پوائنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تھا نو ڈاؤڈ پڑی یہ خشاک دیکھے ایک دردی گیم کھیلا گیا ہے ہمارے سال الحمدللہ آج پاکستان نے جیت کیا اب کسی نے کھیلا بھی ہے تو اس کے موہ بند ہو گئے ہوں گے لیکن ایک بات یہاں ضرور کہوں گا دیکھیں یہ بگننگ اوز ٹورنمنٹ ہے اب اس پرفارمنس کو مینٹین کرنا ہے ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم خدا نہ غاز سے ایک پرفارمنس گیم میں تو یہ آتسینڈنگ پرفارمنس بھی دوسرے گیم میں نہیں اب اس پرفارمنس کو مینٹین کریں کوئی بھی ٹیم سامنے آئے نیوزیلینڈک ابھی تف اپوزیشن ہے اسکوٹلین اور اغوانستان تو پھلکل ہلکہ نہ لیں سیم اپلوچ سے ساتھ کے لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم آنسلی اور اسپیشلی ایو ای کنڈیشن میں اس خابل ہے کہ یہ ورڈ کپ جیس سکتی ہے بہت شکریہ محسن بھائی شویق صاحب دیکھیں یہ ہے ورڈ کپ پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا آگے بھی بڑے میچ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ذرا ریلیکس ہو جانا چاہیے اور یا میچ کا سٹارٹ اچھا مل گیا تو اب ہمیں وکٹری سٹرینڈ تک تو جانا چاہیے دیکھیں یہ کوئی میچ کو ایزی نہیں لینا چاہیے اور ہر میچ کو جس طرح انڈیا کے میچ کھیلیں اس طرح کھیل کھیلنا چاہیے اگر یہ کھیلیں گے تو پھر ہی ہم جو ہے فانل میں آئیں گے اور میں یہ کہوں گا کہ زہر الدین بابر کے بعد پندر بھی صدی میں اس نے انڈیا فتح کیا تھا آج ہمارے بابا رازم نے وہ تاریخ دھرا دیا ایک بار پھر فتح کر لی اسے ایک فتح سے پورا پاکستان ایک ہو گیا اب کہیں بھی دیکھیں کوئی پولٹیکل ڈیوائیڈ نہیں تھی کوئی ارثنک ڈیوائیڈ نہیں تھی سب اس کو میچ کو دیکھ رہے تھے پنجابی اگر بنگرہ ڈال رہے ہیں تو بلوچی ڈاچی کر رہے ہیں سندھی جو بھگٹ کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اور ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں وہ خٹک ڈانس کر رہے ہیں تو یہ بہت 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 خوشی کی بات ہے اس کو کنٹیلوی رہنا چاہیے اور ہماری ہماری ایک اسٹری رہی ہے کہ ہم ایک بیاد جی جاتے ہیں گول اچیف کر جاتے ہیں اس کے بعد نہیں ٹلے پا جنے ہیں تو بھائی یہ اپنا یہ نا کہیں جو سپیٹ دکھائی ہیں انہوں نے اس میں انڈیا میں تو وہ انڈیا کے خلاف وہی وہ دکھائیں ٹھیک ہے تو کتنے آدمی تھے دو آدمی تھے دو آدمیوں نے کائی پڑھ دی تو یہ سپیٹ گائی مرکھیں انشاءاللہ فتح تو وہی ہوئی ہے جو مرت کرے گا لیکن ہماری دعا ہے کہ پاکستان کپ لے کے آئے اچھا سلمان صاحب جیسے شفیق نے کہا کہ پورا پاکستان جڑ گیا اس فتح کے اوپر بات تو خیر ہم کر رہے ہیں کرکٹ کی لیکن مجھے ایک بات یاد آگئی میں نے کہا میں کرلوں کل مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں وزیر آزم صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ میج دیکھ رہے ہیں اور اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ نفرت اور زہر کیوں بھرا ہوا ہے کہ وہ موقع جب پوری قوم خوشی کا اظہار کر رہی ہے اور وہ موقع جب پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے اس موقع پہ بھی مریم صاحبہ کے اندر کا زہر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہونا تو یہ چاہیتا ہے تھوڑا توقف کر لیتی ہیں بھائی کہ وزیر آزم اس قوم کے بائیس کروڑ افراد کے وزیر آزم ہیں اور پھر وہ ایک لیجنڈری کرٹر ہیں پھر پاکستان کی فتح میں سمجھتا ہوں کہ نیچے ٹھیلہ لگانے والے سے لے کے وزیر آزم تک ہم سب کی فتح ہے لیکن مریم صاحبہ نے کل میں کہتا ہوں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی مریم کی بات پر کیا بات کریں کیونکہ تاثب کا جو ہے نا کوئی علاج نہیں اور جو تاثب میں اندر شخصیت اپنے آپ کو گھر جاتی ہے نا اس کے اندر سے سوائے تافن کے اور باقی کچھ نہیں نکلتا ہے یہ نا آپ کو پہلے بات بتا رہا ہوں اس لئے میں اس کی بات کو گیا مجھنی دیتا لیکن اصل بات کیا ہے پاکستان کو ان حالات میں یہ جیت ہوئے نا بہت ضروری تھی ایک سیکلوجیکل وار تھی انڈیا نے پاکستان کی کرکٹ کو بند کرنے کی ہر طرح کی ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان میں کرکٹ نہ ہو اور خاص طور پر جس طرح سے پاکستان نے یہ جیتا ہے میں کل انزمامولاق کا ایک انٹرویو سن رہا تھا اس نے کہا میں نے نائنٹی ٹو میں اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا اور آج دوہزار اکیس ہے میں اتنے برس اس طرح کی جیت کا منتظری رہا جو میں اپنے دور میں نہیں لے سکا یعنی ایک بہت بڑی جیت جس نے سیکلوجیکلی پاکستان کو بہت بوسٹ اپ کیا ہے اور ہندوستان کو بہت ڈاؤن کیا ہے لیکن جو شفیق نے کہا یہ کرکٹ کی ابتداء ہے ہار جیت تو ہونی تھی اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس مومنٹم کو مینٹین کریں جو بات کی ہے محسن عسن خان نے بھی بات کی ہے شفیق نے بھی بات کی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھئے بات یہ ہوتی ہے جو سیکلوجیکل وار ہوتی ہے آپ نے کل ان کا باڈی لنگویج دیکھا تھا پاکستان کا فیلڈنگ سے لے کر ان کے آخری باون تک اور آپ نے باڈی لنگویج دیکھی تھی ہندوستان کی یعنی مجھے کل یہ لگا کہ جو پریشر پاکستان پہ ہونا چاہیے تھا وہ ایکچولی انڈیا نے اپنے اوپر پریشر لیا ہوتا اور اس کا ریفلیکشن ملا اور اس میں کمال جو ہے نا وہ شاہین آفریدی کا ہے جس نے پہلے دو عبروں میں دو کھلاریوں کو آؤٹ کر کے ہندوستان کے اس پریشر کو اور زیادہ بڑھا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اور دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہے اور جو جو کرکٹ کے شائقین ہیں آپ نے دیکھا مایکل وارن کا سٹیٹمنٹ بابر آزم کے بارے میں آپ نے شین وارن کا ٹویٹ دیکھا ہے جو بابر آزم کے بارے میں یعنی اس آؤٹ کلاس کھلاری کو آج انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا it's a world number one player اور اس نے ثابت کیا ہے وہ شخص نے بطور کپتانی بھی بطور ٹیم بھی اور یک جا کرے اور پھر رمیز راجہ کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹیم کا کمبینیشن بھی جو ہے وہ بہت شاندار ہوا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان زیادہ بہتر پر فارم کرے گا آنے والے میچیں خالی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں ذرا نا توکیر زیادہ صاحب کو اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں توکیر زیادہ صاحب پی سی بی کے چیئرمن رہے ہیں سلام علیکم سر ازر what next now پاکستان جیت گیا اب انڈیا سے جیتنے کی تو خیر ایک دو وجہات بھی ہیں ایک تو انہوں نے ٹاوس جیتا ٹاوس کی وجہ سے بھی ان کو بڑا انڈیا کو تھوڑا نقصان ہوا دوسرا یہ جم کے کھیلے آج جنہوں نے مطلب صحیح ٹیم سپریٹ دکھائی فیلڈنگ بھی اچھی بیٹنگ بھی اچھی بولنگ بھی اچھی اب یہ ہے کہ اگر اسی کمپنسنسی میں رہے گے ہم نے کیونکہ انڈیا سے جیت لیا تو آگے کی ٹیمیں جو آپ کی نیوزی لینڈ ہے وہ بڑی تف ہے افغانستان بھی تف ہے افغانستان نے آپ کو مارا بھی ہوا ہے تو آپ کو یہ اسی لیول کی کرکٹ آپ نے کھیل دی جیسے آج کھیلی اچھے صرف اکل کے ویسے تو جیت کے ساری باپ ہوتے ہیں اور شکست کی کوئی معنی ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی اکل کپتانی بھی ذرا بابا رازم کی جمیوی نظر آئی وہ بھوکھلائے ہوئے نہیں تھے وہ پینک نہیں تھے وہ چیخ نہیں رہتے ہیوہ سکول این کام ایک بڑے کپتان کی تھا ہو سکتے ہیں لیکن وائل کپ کا ایک اتنا وہ ہوتا ہے نا اپنی اس کی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر وہ آبویسٹی میٹھیو ہیڈن آیا فلینڈر آیا وہ اپنا دوسرا لڑکا اپنا کلین مشتاق بھی ہے تو اس پاسیبل کے اس کے برام تھوڑا سیکھ بھی گیا تھوڑا ابھی تجربہ کار بھی ہو گیا بگ گیم ہے نام اس کا بڑا ہے بیٹنگ اس کی بہت ہے اس سے آج کپتانی بھی بہت اچھی کی بابر بہت اچھا کھیلا آج لیکن میں کولی اور بابر کا مقابلہ اس لیے نہیں کروں گا دونوں بہت اچھے ہیں کولی بہت ایکسپیرینسڈ ہے اور بڑی دیڑ سے کھیل رہا ہے بابر تو ابھی آیا ہے بابر کو ابھی ٹائم لگے گا ہمیں ایسے ہر دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اس سے اچھا وہ ویوین ریچرڈ بن گیا وہ مسیم اکرم بن گیا وہ ایک میچ کے بعد تھوس ہو جاتے ہیں میں خیال ان کو نظر نہ ہی لگائی جائے تو بہتر ہے بہت شکریہ توکنزیا صاحب بات کرنے کا خیال سب وہ کہہ رہے نظر نہ ہی لگائی جائے یہ ایک میچ کے بعد تھوس ہو جاتے ہیں لیکن جو بابر آزم کا ریکارڈ ہے کولی سے اس نے سارے ریکارڈ چھینے فاسٹرس ٹو تھاؤزنڈ فاسٹرس ٹری تھاؤزنڈ ہر فارمیٹ میں سنچری ہر فارمیٹ کے اندر اس نے کولی کی ہر فارمیٹ میں سنچری نہیں ہے بابر آزم کی ہر فارمیٹ میں سنچری ہے ایوریج میں وہ آگے ہے اس کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایک کپتان پچاس کرتا ہے یا سو کرتا ہے اور میچ ہار جاتا ہے اور ایک کپتان پچاس کر کے میچ جیتا دیتا یہ تو فرق تو ہے نا دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہم نے کل دیکھی کہ وہ ہمارا ہمارے جو کپتان ہے بابر آزم ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ ہمیں شروع سے لے کر بلکل صحیح آخر تک کسی بھی جگہ انہوں نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ جو انڈین کپتان تھے ان کا گراؤنگ کے اندر بھی اسٹیڈیم کے اندر بھی ان کا جو کانفیڈنس ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ لوز کر رہے ہیں اور دوسرا جو ان کے ساتھ پاکستان سے زیادہ بڑی تعداد میں شائقین تھے انڈینز وہاں پر لیکن وہاں پر بھی ہمیں دیکھا کہ جو آخر میں جا کر تو بالکلی ان کا جو کانفیڈنس ہے جو شائقین کا ہے وہ بھی لوز کر چکے تھے اصل میں یہ ہے کہ جو بارتی میڈیا تھا اس نے ایک بہت بڑی رانہ صاحب ایک ہائپ جو ہے اس میچ کے حوالے سے بہت زیادہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کریٹ کر دی تھی لیکن اس میچ کے بعد جب نتائج آئے جب پاکستان جیتا تو پھر اتنی بڑی انڈین میڈیا کے اندر انڈین آوام کے اندر انڈیا کے اندر ہمیں اسی طرح میوسی نظر آئی ماتم نظر آیا لیکن یہ بات جو ہے یہ بھی درست ہے کہ اس جیت کو اب انڈیا تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے اب آگے بھی ہمارا ایک بڑا امپارٹن میچ ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی ہم نے اپنا سکور سیٹل کرنا ہے ان کو بھی ہم نے جیس طرح وہ پاکستان سے یہاں سے اچانک میچ چھوڑ کر گئے تھے تو یہ ہمارا میچ بھی بڑا ہم ہے دوسرا میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو رکارڈ نیا رکارڈ بنا ہے پارٹنشپ کا جو بابر آزم کا رضوان کا یہ بڑے طویل عرصے بعد جو ورلڈ کپ کا جو آئی سی سی کا جو فارمیٹ ہے اس میں پاکستان کی یہ سب سے بڑی شاندار جو ہے وہ کامیابی ہے اور اس میں دیکھئے کہ اس سے پہلے دو غزار بارہ کے اندر جو بڑی پارٹنشپ تھی وہ شویب ملک کی تھی اور اس میں بھی ایک سو چھے رنز جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بنے تھے اور ان کے آباد دو ہزار دس کے اندر جو ہے سلمان بٹ اور کامران اکمل جو ہے ان کی بنگلہ دیش کے اخلاق جو ہے وہ ایک سو بیالیس رنز کی جو ہے بڑی پارٹنشپ تھی لیکن یہ اس پارٹنشپ نے تو جو ہے کو رکارڈ ہی توڑ دی ہمارا انڈیا کے حوالے سے ہمارا جو آئی سی سی میں جو ہمارے ایونٹ ہوئے ہیں اس میں ہماری کو ماضی میں کار کر دی اتنی اچھی نہیں رہی اور اٹھارہ کل میچ کھیلے گئے ہیں جن میں سے صرف چودہ میچ جو ہیں وہ انڈیا نے جیتے ہیں اور یہ پاکستان کی کرکٹ کی ایک بہت بڑی ایک فتح ہے اور واپسی ہوئی ہے اس کو اب مینٹین رہنا چاہیے جو کولی کا جسر تھا میچ کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ ایک کرکٹ ڈپلیویسی بھی ہوتی اور انہوں نے کچھ ٹویٹ کا ذکر کیا تو جو ان کا جسر تھا میچ کے بعد اس کے بارے بتائیں کہ انہوں نے آکے ان کو اس کو اپریشیٹ کیا اور آپ نے پورا میچ دیکھا اس کے والے سے بتائیں کہ کیا اس حال میں نا ہم بڑے پور امید لوگ ہیں ہم نیگٹیف مرین کی طرح نیگٹیف لوگ نہیں ہمیں کوئی ایک پھول دیتے ہیں تو اس کو چکرے بہتے ہیں اس کے ساتھ کو کانٹے ہیں اس کے بارے بتائیں کہ کولی کی میں پرسنلی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ واقعی بڑا پلیر ہے کوئی شکل نہیں کولی بڑا پلیر ہے کل جساں کولی نے آکے ریزوان کو حق کیا اور جساں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا پھر دھونی نیچے آیا دھونی نیچے آکے اس نے آکے روی شاستری نے آکے روی شاستری نے نیچے آکے تو میں نے دو دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ کوئی اپنے پروگرام دکھا جنگ نہیں ہے جنگ نہیں ہے یہ کھیل ہے کوئی بھی جیس سکتا ہے لیکن شوک صاحب ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا ہم میڈیا کے لوگیں کل آپ نے میں دیکھا وہ جو میڈیا ٹیلی کاسٹ کرنے والی ٹیم ہیں وہ انڈین کمپنی ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر کر رہا ہوں اس لیے ہے کہ ہم نے جو اس ورلڈ کپ کا جو میز پان ہے ایڈیا اس کشکس دی ہے اس ٹورنل میں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کل دیکھا کہ جو ان کا کیمرہ تھا وہ انڈین سیلیبرٹیز کو دیکھاتا تھا زیادہ کولی کو بہت فوکس کیا ہوا تھا اس نے کراوڈ کو بہت فوکس کیا ہوا تھا انڈین کراوڈ کو لیکن آخیر میں جا کے اس نے پاکستانی کراوڈ کو فوکس کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈین کراوڈ بھاگ گیا تھا اس لیے کیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ آمیر کو بیٹ توفے میں دیا تھا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی بڑا پن ہے اس کا اور ان کے لڑکوں کا بھی بڑا پن ہے اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے جنگ میدان کرکٹ کے کھیلوں کے میدان میں ہو جائیں اور ختم ہو جائیں بیس بائیس کروڑ لوگ ہم ہیں مور دن ہنڈرڈ بلین وہ لوگ ہیں تو کیوں نہیں ہم مل کے رہ سکتے اچھا وہاں پہ میں ایک بڑی دلچپس چیز شیئر کرنا چاہتا شیخ رشید صاحب بھی وہاں گئے تھے لیکن انہیں واپس آنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ شیخ دا ٹکٹ ضائع ہو گیا اور شیخ کا ٹکٹ ضائع ہو نا بڑی تکلیف دے بات فواد صاحب بھی گراؤنڈ میں موجود ہے فواد صاحب کا ایک میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں فواد صاحب نے وہاں گراؤنڈ میں کیا کہا پاکستان اور انڈیا کا بڑا مارکہ جنسو ہونے کو ہے اور یہاں پاکستان سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہت شوہ ہے آمازیں ہیں اور پاکستان کی بھٹو یہاں پہ ریپیسنٹیشن ہے ملکل اللہ تمام تماشائی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگ رہے ہیں انڈیا کا بھی بہت بڑا کراؤنڈ ہے اور انشاءاللہ پاکستان آج جیتے گا اور یہ سلسلہ چندرانہ کے ورڈ دفترم میں جیتے ہیں وہ چند آئے کی نہیں یہ فواہ صاحب وہاں پہ گراؤنڈ میں موجود تھے اور ایک نیا ڈیفرنٹ ٹیچ ہوتا ہے ایک پولیٹیشن جو ہے جب وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں جائے اور فواہ صاحب تو چونکہ اب کمپلیٹ میڈیا کے آدمی ہیں اور انہوں نے تو بقاعدہ میڈیا میں پروگرام بھی کی ہیں تو وہ دیفینیٹلی اس کا اکس جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے اب چلتے ہیں صاحب میں ایک نئی ایشو کی طرف جو کل بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ جام کمال صاحب کی تھی جام کمال صاحب نے اسطیفہ دے دیا اور اسطیفہ دینے کے بعد آج طریقہ عدمت مات پیش ہونی تھی لیکن اسطیفہ ہو گیا اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک بہت دنوں سے چل رہا تھا وہ تھوڑا سا ٹھہر گیا ایک رپورٹ ہے میں شیئر کرنا چاہوں وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے اپنے عوضے سے اسطیفہ دے دیا گوونر ہاؤس سیکریٹریڈر کا کہنا ہے کہ گوونر بلوچستان نے وزیراعلا جام کمال کا اسطیفہ منظور کر لیا جام کمال کے اسطیفے کے بعد بلوچستان کی صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی وزیراعلا جام کمال کے اسطیفے کے بعد صوبائی اسیمبلی کا جلاس نہیں ہو سکے گا پیر کو صوبائی اسیمبلی جلاس میں وزیراعلا کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہونا تھی جام کمال کے اسطیفے کے بعد سپیکر بلوچستان اسیمبلی قدوس بزنجوں کے گھر ناراض اور اپوزیشن عراقین نے خوشیاں منائیں ناراض اور اپوزیشن عراقین نے وکٹری کا نشان بنا کر اپنی فتح کا اظہار کیا اپنی فتح کا اظہار کیا جی عبدالرمان کیتران صاحب یہ جام کمال صاحب مصطفی ہوگئے اب آپ کی کیا حکمت یہ عملی ہوگی صاحب کیا کریں گے نئی حکومت بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تملی کا اجلاس ہے اس میں ہم یہ نبتائیں گے قرارداز اس کے بعد جانے نئی حکومت کے لئے جائیں گے پہلے سٹیج پہ سپیکر دوسرے پہ لیڈر آف دہ ہاؤس ہوگا انشاءاللہ گورن بن جائے گی ہم اس بلوچستان میں جو منتخب لوگ ہیں ان کو سینے سے لگا کر رکھیں گے اور جو ہماری پارٹی کے ہیں ہم ابھی ان کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم اپنے اپنی جائے نا حکومت کا حصہ مطلب ہے وہ ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے اچھا ست جام کمال صاحب ہیں تو آپ کی پارٹی کا حصہ ہی نا تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علیدہ ہو جائیں گے یا آپ ان کو منا لیں گے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے کیا کریں گے اب آپ بلکل ہماری جماعت کا حصہ ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں اور تین سال انہوں نے حکومت کی ہے ہم ان کے مشورے اور اچھی خوبصورت رائے ہمیشہ لیتے رہیں گے اور ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے بہت شکریہ جناب شفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے ویسے میرا حیال ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں رہے گا جام کمال صاحب کا ان کے ساتھ چلنا میں بھی یہی کہنے والا تھا ان کو ٹھیک ہے ان کو بکٹری ہو رہا ہے کوئی جمہوری عمل ہے ہم اس پرقام میں بات کرتے ہیں کہ جمہوری عمل ہے ایک پارٹی کا ایک بندہ جائے گا اسی پارٹی کا دوسرا بندہ آ جائے گا اور دیکھیں جب بجریعظم ہو جب بجریعظم ہو جب اس کی اپنی کیابنٹ کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو نا اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی خرابی جو ہے جو نظر آئے اس سے بڑی ہے بلکل صحیح اور ہم بار بار ہم کہتے ہیں کہ جمال صاحب جو ہیں وہ اپنا بجائے کے اپنے عراقین کو امتحان میں ڈالنے کے وہ مصطفی ہو جائیں اور یہ یہ بڑا اچھا جسر ہو گا جو انہیں خیطران صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اپنا شاید کمال صاحب کے لیے ممکن نہ ہو لیکن وہ بڑا دل دکھائیں اور کیونکہ ان کی اپنی پارٹی ہے اور جو ان کے ساتھ تھے میں بہت پھر جو جام کمال صاحب کے ساتھ تھے جو اب آئیں گے بجنجو صاحب کی ناملد ہوئے ہیں تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلے انہیں اپنا جو شکایت تھی ماضی میں ان سے کہ وہ ایمپی ایچ کو نہیں ملتے وزراء کو نہیں ملتے تو یہ بڑا دل دکھائیں اور جائے کہ انہیں ملیں اور انہیں لے کے آئیں بلکل صحیح بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بجنجو صاحب ان اپوز ہوں اور بلکہ یہ بات میں بڑی کر رہا ہوں لیکن اگر کمال صاحب بڑا پند دکھائیں تو وہ ان کو پروپوز کریں تاکہ بلوستان میں کو جو ہے اپنا معاملات سیدھی ہو لوگ عوام کے کام ہو اب دیکھیں کہ چھے ماہ سے نا جب سے سسلہ چل رہا تھا بلوستان بند ہو گیا تھا بلکل ٹھیک نہ کوئی کام نہ اور نہ کچھ ہر چیز بند تھی تو آپ آئیں مل کے چلیں ان کی اپنی پارٹی کے بندہ ہے اور جمال صاحب بھی اپنے بڑا دل دکھائیں بلوستان سے بڑا دل دکھائیں اور مل کے اس کو لے کے چلیں تاکہ بلوستان کے لوگوں کے مسائل ہلوں اور امید ہے کہ اگلے الیکشن تک یہ اسی طرح چلتے رہے گا تاکہ مزید کوئی جو ہے وہاں پر کوئی خرابی یا اس طرح کا ایڈونچر نہ ہو کیا دیکھ رہے ہیں بلوستان کا نقشہ دیکھیں میرے نزدیک تو یہ برہان ٹلا نہیں ہے برہان اور بڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جام کمال کو نکالا گیا ہے ایک خاص منصوبہ بندی ایک خاص سازشیں جو ہیں وہاں پہ کی ہیں بزنجو صاحب نے اور سب لوگوں کو پھر اپنے گھر میں انہوں نے قید کر کے رکھا تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ برہان جو ہے وہ آگے بڑے گا دیکھیں یہ جام کمال صاحب جو ہے وہ پہلے آخر تک ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہتے تھے فائنلی ان کو نظر آ گیا کہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا اب یہ ایک آئیڈیل بات ہے کہ وہ ان کو نومینیٹ کریں وہ ان کے ساتھ ان کی تعاون لیں لیکن جس قسم کا ڈیفیسٹ جمع ہو گیا ہے نا اس کے بعد ابھی آپ جام کمال سے بہت زیادہ توقع نہ کریں بلکہ ان کے اندر آپ نے ان کا بیان بھی پڑھ لیا اس نے کہا کہ پارٹی کے اندر در سازشیں ہوئی ہیں اس میں کچھ وزراء بھی انہوں نے کہا اس طرح سے بہت سی چیزوں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ وجہ بنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ برحان آگے بڑھے گا اور آپ یہ دیکھیں گا بلوچستان کی جو سچویشن ہے نا اس میں بزنجو صاحب آ بھی جائیں وہ سپیکرز کسٹ چھوڑ کے وزیراعلا بن رہے نا وہ بنیں گے تو پھر یہ جام کمال اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پھر اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیں گے پھر اس کا ایک اور نقصان ہوگا یہ جو باپ پارٹی جو بڑی اُبھری تھی بلوچستان کے اندر اس داخلی کشمو کش کے اندر اس پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہوگی اور پارٹی کے اندر بھی گروپ بندی جو ہے جیسے بھی انہوں نے اپنے آپ کو قائم مقام صدر بنا لیا تھا ولی جی صاحب نے اور وہ اس وقت جام کمال صاحب صدر ہے وہ بھی پتہ چلے گا کیا سٹیٹس ان کا ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر بھی ہوگا پھر وہ جو مسالتی مشن تھا جس میں صادق سنجانی صاحب بھی تھے جام کمال صاحب بھی تھے پرویز خٹک صاحب بھی تھے وہ بھی سارا نقام ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں یہ برہان ٹلے گا کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک بڑی سٹیبل قسم کی حکومت چاہیے وہ سٹیبل حکومت اگر آسکے گی وہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اگر اسی طریقے سے کھیچا تانی رہی جو کام صادق سنجانی انہوں نے بزنجو صاحب نے کیا ہے وہ اب جام کمال ان کے ساتھی کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے برہان ٹلہ نہیں ہے بلکہ برہان اور زیادہ شدت اکھیار کرے گا خاند صاحب یہ اس سارے عمل میں یہ جمہوری پروسس تھا اور مکمل ہوا لیکن اس میں پی ڈی ایم کا منافقہ نہ کردار بھی سامنے آیا ایک طرف وہ باپ کو شجر ممنوعہ سمجھ دے تھے اور وہ تانہ دیتے تھے کہ جی باپ کو استعمال کیا اور یوں ہوا اور دوسری طرف وہ خود جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک طرف وہ جس چیز کو حرام قرار دے رہے تھے وہ اس کو وہاں حلال قرار دے دیا دیکھئے یہ جس طرح دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب نون لی کی حکومت تھی اور سناولہ زہری جو ہیں وہ وزیر اللہ بلوچستان تھے تو ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی وہی جو ڈراما ہے سارا وہ دوبارہ اسی طرح رچایا گیا ہے اور آپوزیشن کو جو ہے اس تحریک آدم اعتماد کے نتیجے میں بھی کچھ نہیں ملا تھا اور اس جو یہ تبدیلی اب بلوچستان کے اندر آ رہی ہے جس کی جو ہے آپوزیشن جو ہے جس طرح وہ باب پارٹی کے نراز ارکان کے ساتھ تھی اس میں سب سے بڑی جو لوزر ہمیں نظر آ رہی ہے اب وہ بلوچستان کے اندر جو پی ڈی ایم کی آپوزیشن جمعتے ہیں وہ ہوں گی کیونکہ اب جو جمال جام کمال کے استیفیے کے بعد جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے اب وہ ایک طرح سے جو حکومت سازی ہوگی وہ باب پارٹی کے اندر ہی ہوگی یا اس کی جو پہلے کی اتحادی جمعتیں ہیں وہ شامل ہوگی پی ڈی ای شامل ہوگی اور تو آپوزیشن جو ہے وہ صرف فرنڈلی آپوزیشن وہاں پر رہ جائے گی اور دوسرا جن لوگوں نے صدار سناولہ ذہری کے خلاف دو ہزار اٹھارہ میں تحریک ادم اعتماد کامیاب کروائی تھی یہ وہی گروپ ہے قدوس بدنجو جان جمالی اور سالے بتانی یہ سارا گروپ وہی ہے جو اس وقت چینج لے کر آئے تھے اور جو اب چینج لے کر آئے ہیں اور دوسرا سلمان جیسے کہہ رہے تھے کہ وہاں صادق سنجرانی چیئرمنٹ سینٹ بھی اور ہمارے جو وزیر دفعہ ہیں پروید خٹک وہ بھی نکام ہوئے صادق سنجرانی نکام نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا آج جو اپیسوڈ ہوا ہے ساری جو تبدیلی کا عمل ہوا ہے اس میں پیچھے جو ہے قدوس بدنجو کے ساتھ جو ہیں اب وہ ہمیں صادق سنجرانی کا جوڑ توڑ بھی نظر آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ صادق سنجرانی بھی جام کمال سے جو ہے وہ آخری دنوں میں نراض ہو چکے تھے اور یقینا یہ جو دیکھئے دو ہزار اٹھارہ کے اندر آنا صاحب جس کو عدم اعتماد کے ذریعے جس وزیر اللہ کو ہٹایا گیا قدوس بدنجو نے اٹھایا وہ خود وزیر اللہ بنے اور آئے صدار سناؤلہ زہری جو ہے وہ صدر سابق صدر آسل زرداری کے کہنے پر وہ بھی رکنہ اسیملی ہیں وہ قدوس بدنجو کے گاروں نے ملنے گئے انہیں حمید کا اعلان کیا اور کل کے جو دشمن تھے وہ کیسے سیاست کے اندر اور آج کے دوست بنے ہیں یہ ہمیں جو ہے اس عمل میں بھی جو ہے وہ نظر ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فاق کی حکومت نے وہ فاق نے جو ہے صوبے کے معاملات میں اس طرح بظاہر کوئی مداخلت نہیں کی اور جس وجہ سے جو ہے وہ مقامی سطح پا رہی باپارٹی کے اندر ہی جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے مریم نواز کے بیانیے کے خلاف اعلان جنگ کیا کیسے کیا ابھی تو میں نے بات کیا شفیق کی حسینی نکلنا شروع ہو گئی تو بریک کے بعد بات کرتے ہیں ملت بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے اس لیے احتیاط لازم ہے ڈینگی کی علامات میں اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے ڈینگی سے بچاؤ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھر دانی کے علاوہ مچھر مار سپری اور لوشن کا استعمال کریں جبکہ اردگرد کے ماحول کو ساف رکھیں پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں ڈینگی سے بچاؤ احتیاط اپناو ڈینگی سے بچاؤ اپناو جی ویلکم بیک جی اور اب ہم بات کریں گے شباہ شیف صاحب کی انہوں نے بڑے واضح انداز میں مریم کے بیانیے کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور انہوں نے بڑا کیٹرگوریکلی کہا کہ جی اداروں کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ نہ کی جائے تو بہتر ہے اور اداروں کے حوالے سے گفتگو تو بس ایک ہی بندہ کرتا ہے گھر کا میرا خیال ہے کہ انہیں بظاہر باہر بیانات دینے سے بہتر تھا کہ گھر میں اپنی بتیجی کو بلا کے کہتے ہیں کہ پتر اینج نہ کر لیکن شاید بیانات دینے سے بھی ان کا کوئی مسئلہ حالتا نظر آتا کیوں شفیق صاحب دیکھیں یہ صرف مریم نواز نہیں ہے آپ نے اس ٹوپک میں کسی نفسی سے کام لی ہے پیچھے اس کے نواز شریف ہے شباز شیف نے جو اپنے یہ یہ بیان دیا ہے نا کہ اداروں کے خلاف آپ یہ حضرت صحیح سے بعد آ جائیں اصل میں یہ میسیجوں نے بڑے بھائی کو بھی دیا ہے کہ پائن نہ کرو اداروں کو اپنا ڈسکس کریں اور اس میں دیکھیں مریم نے تو فیصلہ بات میں خود نرہ لگوائے تھے اب یہ پنجابی کہنے گلیب ہوتی اب تک دیکھیں شباز چیز میں میں لگ رہا ہے کہ وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں لیکن جب افیکٹ اپنا پریکٹیکل کی بات آتی پھر وہ اس کو ان کا کوئی پریکٹیکل لیزر نہیں آتا کم از کم جو وہ بیانیاں دے رہے ہیں اس کا پارٹی جلاسوں میں بھی جائیں اور کریں اور بائیکٹ نہ کریں فیصلہ بات جلسے میں نہیں گئے کیوں نے کہا جی میں مانی جاؤں گا میری برزی کے مطابق تقریر ہو گی تو لندن سے بیانیاں نہیں جو مرا بیانیاں ہے اسی پی ہوگی اور یہ مریم کرے گی بلکل ہی یا تو اس ٹینڈ لے نا اب یہ کب تک وہ اپنا نا یہ سیترپڑی گیند کرتے ہیں بچپڑی کھلنے ساں بچپڑ میں ہوتی تھی کب سے وہ ٹینس باگشان کھیلتے رہیں گے اپنا یہ دور جو ہے وہ ہارڈ بال کا ہے اور جب تک کرکٹ میں آپ ہارڈ بال سے نہیں کھیلتے یا ہارڈ اٹھے نہیں لگاتے آپ بیان بازی تک یہ نہیں ہوگا اب انہیں کہا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے بیان بازی سن لیے بہت ڈسکس کر لیے کہ بڑے اچھے بیان دیا جی مریم کے بیانے یہ خلاف ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا لیکن پیکٹیکل نظر آیا ہے نا ان کا بیلکو سائی پیکٹیکل وہ بڑے بھائیوں کا ایک کال آئیتی ہے بیٹھ جاتے آہ موں کو زیادہ بدلنے کے لیے وہ ایک بیان دے جاتے اور سارا میڈیا ڈسکس کرتا ہے لیکن یہ وقت ہے کہ وہ کو پیکٹیکل بھی دکھائیں آگے آپ آگے کیا کرنا ہوں نے بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک سلمان صاحب ابھی جیسے شفیق کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ساتھ رپٹی گین کے دور نکل گیا اب تو ہارڈ بال کرکٹ کا ہے لیکن کرکٹ میں بھی اب وائٹ بال آگیا بھلکل آگیا آپ کو وائٹ ہونا پڑے گا آپ کو عدالتوں سے جا کے وائٹ ہو کے کلین چٹ لے کے آئیں گے تو سیاست کا حصہ بنیں گے آپ نہیں سمجھتے کہ شباز شریف ان جگہوں کو وائٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اداروں کے خلاف بات ہوتی ہے دیکھئے آج اس بیان سے انہوں نے تین جگہ پہ واضح پیغام دیا ہے پہلا پیغام تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ جناب ٹکراو کی جو پالیسی ہے وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے یہ چند لوگوں کی ہو سکتی ہے بطور پارٹی صدر میں کہہ رہا ہوں گی یہ پالیسی ہماری نہیں ہے ایک بات دوسرا سر انہوں نے سار صاحب پیغام دیا ہے جو مریم نواز کے اردگرد ہو گئے نا پارٹی کے اندر جو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت چھکاو رکھتے ہیں کہ شاید مریم نواز یہ پیغام بیسکلی مریم کو نہیں ہے ان کو پتا اس کو میں نہیں روک سکتا وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دیا ہے جو مریم نواز کے اردگرد ہیں کہ بھائی یہ ہماری پالیسی نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ بیان دے رہے ہیں وہ پارٹی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے اپنے بیان کے اندر پارٹی سے طلب کوئی نہیں ہے اور تیسرا انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے میڈیا پرسپیکٹیب میں کہ جی پارٹی کی جو اوورال پالیسی ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے ایک بات میں بتاؤں اچھا اب ہو کیا رہا ہے یہ جو مضاحمت سے مفامت کی طرف جانا تھا نا ایک طرف مضاحمت دکھائیں گے اور ایک طرف مفامت کریں گے یہ پالیسی اب نکام نظر آ رہی ہے کیونکہ شباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہم مضاحمت کریں گے اتنی زیادہ مفامت کا راستہ دور ہو جائے گا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ براہ راست ہمیں ایک مفامت کی راستہ اختیار کرنا چاہیے بیچ میں سے مضاحمت کو نکالنا چاہیے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسی کسی طریقے سے نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو خاص نیریٹیو ہے نا اس کو آئیسولیٹ کیا جائے کیونکہ وہ ان سے بھی رڑائی نہیں کرنا چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ کوئی فامو تفہیم سے آلو جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو وہ ان کو آئیسولیٹ کر کے باقی پارٹی کو اپنے ساتھ ایک کیپچر کرنا چاہتے ہیں یہ وہ پوری کوشش ہے اور میرا خیال ہے کہ شباز شریف صاحب نے جو بات بیان کی ہے اس کا رد عمل جو ہے نا ہمیں پھر پارٹی کے اس لوگوں کے اندر سے آئے گا جو مریم نواز اور ان کے گرد گرد ہیں تو ایک رد عمل آئے گا ایک جوابی رد عمل آئے گا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبان جو ہے نا وہ اپنے بیانات کے ذریعے نظر آئیں گے اور اس سے پارٹی پالیسی میں تضاد بھی نظر آئے گا اور پارٹی تقسیم بھی ہوگا چھرانا صاحب یہ دیکھیں ایک طرف چاچا ایک طرف بدیجی ہے تو ان دونوں میں اگر فرض کر رہے ہیں اگر اگر مجھے لگتا نہیں کہ وہ وقت آئے وہ تو دونوں میں پرائیم ایسر کو امیدوار کون ہوگا وہاں بھی یہ کھیجاتا نہیں ہوگی میرا خیال دونوں نہیں ہوگی اچھا اس پہ شباہ شریف صاحب سے سوال کیا گیا ہے کل اچھا تو انہوں نے وہ سوال ٹال دیا ان سے صحافی نے پوچھا کہ جی اگر آپ جیت جاتے تو کون ہوگا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا لیکن مجھے شفاہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ شباہ شریف ایک کمزور آدمی ہے وہ پارٹی کے صدر تو ہیں لیکن ان کی پارٹی پہ گریپ نہیں ہے اگر گریپ ہو تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیان بازی نہیں ہونی چاہیے شوکاز نوٹس دے شوکاز نوٹس دے شوکاز نوٹس دے کچھ ابھی جاتی کو دیا تھا نوٹس تو کیا ہوا ابھی دا اس کا جواب نہیں آیا شوکاز نوٹس دے نوٹس دے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو لیدہ کر دیں لیکن شباہ شریف صاحب کی گریپ نہیں ہے پارٹی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مریم نواز اندر سے انہوں نے پارٹی کو اس سطح پہ تقسیم کر دیا ہے کہ شباہ شریف کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے سبکی ہو گیا اگر انہوں نے کسی جگہ پہ سٹیپ لیا اس لیے انہوں سے بیان بازی کرتے ہیں جو بات میں نے ابھی کہی کہ بھئی it's quite simple you just call مریم نواز اور انہیں کہے کہ بھئی یہ بند کر دیں لیکن ان کا چونکہ ان پہ گریپ نہیں ہے کمزور ہیں اس لیے مجبورا انہیں یہ بیانات کے اوپر چلنا پڑتا ہے خیلی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ کمزور صدر کے طور پہ ہیں اور مجبوری ہے ان کی کہ انہیں صدر بنایا ہے بس باقی کو دیکھیں شباہ شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ یہ جو عداروں کے بارے میں حردہ سرائی کی گئی ہے یا کوئی نعرے بازی کی گئی ہے تو اس سے مسلم لگ نون کا کوئی تعلق نہیں اور دوسرا دس طرح وہ مزاہمتی بیانیے کے حوالے سے ان کا ایک نکتہ نظر ہے انہوں نے بیان کیا ہے یہ رانہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں آپ درست فرما رہے ہیں کہ شباہ شریف صاحب کمزور آدمی ہیں اور دیکھئے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر جو مختدر ہلکے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو پالیسی ہے وہ مریم نواز گروپ کی چلتی ہے نواز شریف کی چلتی ہے شباہ شریف کی پالیسی کی کوئی حصیت نہیں ہے اور پارٹی کے اندر بھی جو لوگ ہیں اب وہ مریم نواز کا جو مضاہمتی بیانیاں ہیں اس پالیسی کو آپ وہ فالو کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب امریکی ناظم العمور جو ہے ملاقات کے لیے لہو رہیں تو شباہ شریف صاحب نے تو ون ٹو ون ملاقات کی لیکن مریم نواز کی جو ملاقات تھی اس میں تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے نون لیگ کی جو مضاہمتی بیانیاں کی لیڈرشپ تھی وہ ساری مجود تھی اور دوسرا ہم آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے کہ جب فیصلہ باد کے اندر ریلی میں مریم نواز صاحبہ اداروں کے خلاف بات کر رہی تھی اور ایک ادارے کے ونگ کے خلاف جو اس کے سربراہ ہیں ان کے خلاف بات کر رہی تھی تو اس بات کے نتیجے میں اس کے بعد سٹیج پر سے ہی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مائک پر آ کر جو ہے ایک ادارے کے ایک ونگ کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ نارے لگوانے شروع کر دیئے ہم مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سٹیج پر تو ٹاپ لیڈرشپ کے علاوہ کوئی اور بندہ وہاں پر جانے کی جورت ہی نہیں کر سکتا جتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں وہی بندہ جا سکتا ہے وہی لوگ جا سکتے ہیں جو پہلے سے تیہ شدہ اپرووڈ ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی جس طرح بھی شواز شریف صاحب اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں ان کی وضاحت جو ہے وہ کسی بھی طرح تسلیم نہیں کی جا سکتی لیکن یہ تو ایک تیہ شدہ ایک بیانیے کے تیت ایک منصوبے کے تیت جو ہے جس ساری جلسے میں نارے بازی کی گئی ہے اور اس سے پہلے شہباز نواز شریف صاحب نے خاص طور پر شہباز شریف کو وہاں جانے سے روکا اور مریم نواز کو کہا کہ وہ جلسہ میں جا کر خطاب کریں گی اور ان کا نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ جا کر وہاں بیان کریں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا ہے لاؤر کا انتخابی مارکہ جو ہے ذرا وہ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے شاہستہ پرویز ملک نون لیگ سے ان کو ٹکٹ جو ہے آلماس کنفرم ہے ہو گیا ہے اور جمشید چیما صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنی کمپین پی ٹی آئی کی شروع کر دی اور ان کی کمپین نظر آ رہی ہے انہوں نے بڑا آغاز ہی ذرا تیز لیا ہے اور اسلم گل صاحب کو پیپس پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملے میں چاہ رہا ہوں کہ آج شفیق صاحب ذرا آپ تھوڑا سا تینوں کا کمپیٹیزن کریں پھر بات آگے بڑھا دیکھیں اس میں بتا کہ مسلم نون کا آپ وہ کہتے ہیں ہم نظریاتی ہو گئے ہیں نظریاتی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک برادری کو ٹکٹ دیا ہے کیونکہ اس حلقے میں وہ برادری جو مضبوط ہے اور وہ انہوں نے وہ جو میں ہمارا نظریہ یہ ہے میاں نواز شیف صاحب جو کہتے ہیں میں اب نظریاتی ہو گئے ہوں میں یہ ہو گئے ہوں میں ہو گئے ہوں ووٹ کو عزت دو تو جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے تو آپ برادری کو ترجیح دیتے ہیں ہوتا تو یہ کم اس کم وہ ہمارے ہم دردی ہے شاہستہ پرویس صاحبہ سے وہ ہاں بلکہ ان کے میاں فوت ہیں وہ بے با ہے لیکن کسی اور کو دے دیتے ہیں تا کہ ایک جو ایک جو امپریشن ہے کہ یہ اپنا وہ ایک تو برادری کا ایک اپنا نا کے اپنے بندے ہو ٹکٹ دینا ہے بہرحال یہ ان کی ان کی مرضی ہے لیکن یہ اپریشن یہ جا رہا ہے کہ وہ برادریزم کو پرموٹ کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں گے نا یہ اپنا اسلام گل صاحب یہ ہوتا ہے کہ پیویس پارٹی میدان میں رہتی ہے پیویس پارٹی چاہے ان کو انہیں پتا ہے کہ ان کے بندے کی کوئی حصیت نہیں لیکن وہ میدان میں رہتی ہے اب چیمت صاحب چیمت صاحب کا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنا پی ٹی ای کیڈٹ ہیں انہیں پی ٹی ای بھی لاہور کی سپورٹ کر رہی ہے لیکن وہ الیکشن ہوگا تب پہنچا رہا لیکن اس میں اپنا کوئی اس وقت دہا رہے وہ ان کا مسلمی قنون کی سیٹ تھی ان کا مضبوط امید وائر ہوگا لیکن یہ برادریزم سے باہر آنا چاہیے یا پھر نزیاتی کا نارہ لگائیں بلکل ٹھیک ہے خالد آپ کی کہہ رہا ہے آپ چونکہ لاہور کے اندر یہ جو الیکشن ہے اس کو کور بھی کرتے رہے ہیں اور آپ پنجابی کہتے ہیں ایچی بیچی جانتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کمپیریزن آپ کیا کرتے ہیں دیکھئے کہ اس الیکشن کے اندر این اے وان تھری تھری کے جو ہلکہ ہے وہاں تینوں بڑی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے امیدوار مدان میں اتار دیئے ہیں اور اس میں یقینا جو شہستہ پرویز ملک ہیں وہ ایک اچھی امیدوار ہیں اور نون لیگ نے بھی ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں جمشید اکبال چیما وہ بھی اپنی برپور کمپین جو ہیں وہ شروع کر چکے ہیں لیکن دیکھئے کہ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ہلکہ ہے یہ جو علاقہ ہے یہ زیادہ تر اس میں جو ہیں وہ غریب آبادیاں ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آہ اثر سوخ جو ہے وہ طاقتور لوگوں کا یقیناً وہاں مجود رہتا ہے اور یہاں پر وسائل جو ہیں وہ بھی اس حلکے کے اندر ہمیشہ اثر انداز ہوئے ہیں یہاں سے علیم خان بھی الیکشن لڑتا رہا ہے دو بار علی خان نے بھی اس حلکے سے الیکشن لڑا تھا بالکل اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں یہ وہی حلکہ ہے یہاں سے کسی دور میں خواجہ تارک رہیم پیپلز پارٹی کے جو ہے یہاں سے جیتے تھے لیکن یہ پی ٹی آئی الیکشن جیت سکتی ہے حالانکہ بارہ ہزار ووٹوں کا فرق ہے لیکن جیت کیسے سکتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک سبائی اسیملی کا حلکہ ہے جہاں پر خواجہ ساد رفیق نے اپنی نشیس جو ہے وہ چھوڑی تھی جہاں زمنی الیکشن ہوا تھا وہاں پی ٹی آئی کے ملک اسد کھوکھر جو ہیں وہ جیتے تھے وہ زمنی الیکشن میں جیتے تھے اسی حلکہ میں نیچے پی ٹی ای کا ایم پی بھی ہے نا ایک ندیر جوہاں پی ٹی آئی کا ایم پی ہے لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ اسد کھوکھر کا بھی لگتا ہے تو اسد کھوکھر جو الیکشن جیتے تھے وہ بھی وہاں پر انہوں نے برپور وسائل بھی استعمال کیے تھے اور پی ٹی آئی نے برپور طریقے سے الیکشن بھی لڑا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر جو سیال کورٹ کے زمنی الیکشن کا مادل ہے اس کو پی ٹی آئی جو ہے جس طرح وہاں وریو خاندان کے خلاف وریو خاندان آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں سیاسی طور پر جو ہے نون لیگ کے اندر سب سے طاقتور سیاسی فیملی ہے جس مادل کے تحت پی ٹی آئی وہاں سے جیتی تھی اگر وہی مادل جو ہے اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی یہاں کوشش کرتی ہے اس کی بنیاد پر اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے ان کا اپنا کینی ڈیڑھ بھی وسائل استعمال کرے اور انہیں باقی بھی سپورٹ آس لو تو وہاں سے کچھ بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے مطلب آپ کا بھی جو الیکٹوری تجربہ ہے اب یہاں پہ دو اور کانٹیکس بڑے امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے تحریک لبیگ کا بھی کوئی کینیڈیٹ یہاں پہ آئے گا ان کے پاس بھی آٹھ دس ہزار ووٹ ہم نے دیکھا ہے کونسیٹونسی میں ہوتا ہے پھر یہاں جماعت اسلامی کے ایک سابق ایم پی رہے ہیں سانولا وقاص صاحب انہوں نے بھی یہاں پہ اندخاب جیتا ہے اب جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے اس کا بھی ابھی تک کوئی فاضح نہیں ہے تحریک اللہ بیگ کھڑی ہوتی ہے پھر پیپس پارٹی بھی اسلام گل کی صورت میں سامنے آئی ہے تو یہ ووٹ جو ہے مجھے دو بڑی پارٹیوں کے درمیان جو مقابلہ ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی وہ ووٹ تقسیم نہیں ہوگا آپ کی خیالات اس کا فائدہ کس کو ہوگا سلمان مقابلہ تو پی ٹی آئی اور نون لیگ اور میں اگر یہ کہوں کہ مقابلہ بیانیہ کا ہے ایک بیانیہ ملک کے اندر اداروں سے تصادم کا ہے اور ایک بیانیہ عمران خان کا ہے آہ ملک کے اندر آہ لوگوں کو نیچے سے اوپر لانے کا یہ ایک بیسک بیانیہ ہے اور ووٹ بھی اسی پہ ہی آہ ملتا ہے یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں لیکن اس کا اتنا اثر یہ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ تحریک اللہ بیگ بھی کھڑی ہوئی آہ وہ لشگرہ تیبہ جماعت اسلامی بھی لشکرہ تیبہ بھی کھڑی ہوئی لیکن یہ اتنے اثر انداز نہیں ہوتے اصل لڑائی دو ہی اس میں ہے مجھے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ ٹیپلز پارٹی آہ جو دو ہزار ہزار دو ہزار ووٹوں پہ چلی گئی اس علکے سے دوزار ڈھارہ میں اسلم گیلی ہی الیکشن آہ میں امیدوار تھا چھے ہزار ووٹوں میں چلی گئی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ جماعت تھی آہ سلمان صاحب کہ جو اس کے متعلق کہتے تھے کھمبا کھڑا کرے تو وہ بھی جیتے ہیں انفورچنیٹلی جب جماعتیں پرفارم کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور جب جماعتیں آہ اپنے کارکردگی سے ہٹ جاتی ہیں تو وہی حال ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کا اور آخری ایک بات میں کرنا چاہوں گا یہ سوال میں آپ تینوں سے کرتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ملک قیوم خاندان پہ ساری رحمت نعمت نولی کیوں کرتی ہے شاہستہ پرویز کو ٹکٹ دیا مخصوص سیٹوں کا ان کے بیٹے کو منتخب کیا ان کے شوہر کو اللہ انہیں جنت نصیب کرے اب اس کے بعد پھر شاہستہ پرویز صاحبہ کو وہاں سے ہٹا کے مخصوص نشستوں سے یہاں ٹکٹ دے دیا اور وہاں کسی اور کو دے دیں گے آخر کیا وجہ ہے کہ ملک قیوم خاندان سے محبت نواز شریف کی ختم نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک قیوم نے نواز شریف کے ساتھ محبت کے بعد بے وفائی کی تو اس بے وفائی کے بعد پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کا تسلسل کے ساتھ جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے اور اس الیکشن میں بھی جو ٹکٹ ملا ہے وہ اس میں شباز شریف صاحب کا جو مفاہمتی بیانیاں تھا اس گروپ کے جو حافظ نمان ہے وہ بھی میدوار تھے خواجہ احمد اثان بھی میدوار تھے اور مضامتی بیانیاں کی طرف سے پرویز رشید صاحب بھی میدوار تھے اور فیصل صاحب خوکھر بھی میدوار تھے ٹھیک ہے تو ان کو ٹکٹ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں بیانیوں کے ساتھ ٹھیک ہے اصل مصرہ بات ہے کہ برادری میں نے پہلے بات کیا ہے نا کہ جو میاں صاحب الیکشن کی سٹیڈجی ہوتی برادری ہوتی ہے لیکن پھر میں وہ بات دھو رہا ہوں گا کہ پھر آپ وہ بات نہ کریں کہ میں مینجز راتی ہو گیا ہوں سیاسی جمہوریت کہا ہے جمہوریت کہا ہے سیاسی پارٹی کہا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ نے وہی برادری جب کھیلنا ہے تو پھر آپ اسی پہ کر رہے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے روزنامہ دنیا کا اداریہ ہے پاک امریکہ بھارت اور سی پیک اور تقریباً دی نیوز میں ملیہ لودی صاحبہ کا جو کالم ہے وہ بھی پاکستان بھارت تعلقات افغان کا معاملات اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں شویق صاحب جو اس میں سی پیک کے حوالے سے بھارت کی مخالفانہ مہم ہے اس کا پاکستان تو ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے لیکن ملیہ لودی صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال ہمیں پس پردہ کوشش ہے اور یہ پاکستان بھارت کو قریب لانے کی اور یہ ہونی بھی چاہیئے میرا حیال ہے بالکل دیکھیں یہ جو دو مالک کے درمان جو ٹائز بیتر کرنے کی بات ہوتی ہے نا وہ کسی ٹی وی شو میں یا کسی اخبار میں یا کسی سیونار میں نہیں ہوتی وہ بیک ڈو ڈپلومیسی ہوتی ہے اور یہ بیک ڈو ڈپلومیسی چل رہی ہے ملیہ لودی صاحب نے اسی توجہ دیئے کہ ہمیں اس پہ کام ہو رہا اور اس پہ آگے بات چلنی چاہیے اور پھر جو اپنا آپ نے دنیا کے ایٹرول کی بات کی ہے مزارے سی پیک امریکہ اور بھارت کو تو اپنا کیسے اس کو وہ اس کو قبول کریں گے اور انشاءاللہ سی پیک بھی بنے گا اور امریکہ اور بھارت جو ان کے ساتھ سے جو وہیں دھری رہے ہیں سلوان دیکھیں یہ جو انٹالیجنس لیول کے اوپر پاکستان بھارت مذاکرات ہو رہے نا اس سے ہمارے بہت سے لوگوں کو بڑی توقعات ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کے طرز عمل میں تبدیلی کیسے آئے گی ایک طرف وہ سی پیک کو ناکام کرنا چاہتا ہے دوسری طرف اغوانستان کے پورے برحان کو اس میں وہ شدت پیدا کر رہا ہے تیسری طرف وہ ایف ای ٹی ایف والی بات آپ نے دیکھی ہے کہ اس نے اس نے پوری کوشش کیا کہ پاکستان کو بلیک لیسٹ کیا جائے پھر وہ جو بی آرائی والا منصوبہ ہے آہ آہ اور اس کے اندر بھی وہ دیکھیں وہ پاکستان کو آئی سولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر ایک پوری ہندواتا کی کوشش کوئے پاکستان کمپین کانٹیکس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی پسے پردہ مفاہمت کر لیں اچھی بات ہے اور ڈائلوگ پسے پردہ ہی ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھارت کا اس وقت جنونی رویہ ہے اس کو کیسے آپ روکیں گے یہ جو چار پانچ پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا جس کے خلاف بھارت پوری کمپین چلا رہا ہے اور امریکہ بھارت کی مدد سے اغوانستان کے اندر جو پروکسی وار لڑنگی پوشش کر رہا ہے اس سے کیسے نجات ملے گی ایف ایٹی ایف سے کیسے ملے گئی تو مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ بڑا شدد رکھتا ہے انڈیوستان اور پاکستان کے دردہ بہت شکریہ جناب اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ٹاپ ٹرینڈ جو تھا پاکستان ورسیز انڈیا تھا اور پاکستان نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک بڑی فتح جو ہے وہ حاصل کی بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ موقع موقع بڑا انڈیا کرتا ہے تو ہم آپ کو پھر موقع دیں گے آپ کو ہر میدان میں موقع دیں گے آپ جہاں چاہیں گے وہاں موقع دیں گے اور ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ کی سازشیں یہ تو کر سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان آنے سے کچھ ٹیموں کو روک دیں لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ آپ ہمیں فتح سے روک دیں ہم آپ کو جہاں کہیں گے جس گراؤنڈ میں کہیں گے وہاں جا کے آپ تو کہتے ہیں گھوس گھوس کے ماریں گے ہم باہر نکل نکل کے ماریں گے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں گے اسلام علیکم موسیقی